رب کریم فرماتی اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَابَاتِ وَالْعَرْضِ وَفْتِلَا فِي الْلَيْلِ وَالْنَهَارِ لَا آیَاتِ لِعُلِ الْأَلْبَادِ اے میرے محبوب پیلمبر مجھے قسم ہے اپنی کبری آئی کی تاقیدی بات ہے تحقیقی بات ہے کبھی تحقیق کرنے والا مفسر تحقیق کرتا ہے کبھی تحقیق کرنے والا مصنف تحقیق کرتا ہے کبھی تحقیق کرنے والا سائنس کا حال اپنی فکر میں تحقیق کرتا ہے کبھی کوئی فلسفی اپنے فلسفے میں تحقیق کرتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے اس کی تفسیر میں کمزوری رہ گئی اس کی تصنیف میں غلطی رہ گئی اس کی سینسی نظریات میں کمزوریاں آنے لگ گئیں فلسفی کے فلسوے میں لوگوں نے عیب نکالنے شروع کر دیئے رب کریم فرماتے ہیں ساری دنیا عیب نکالنے پہ آ جائے دونڈنے پہ آ جائے دنیا والوں کے عیب تو نکال سکتی ہے مگر میرا کیوں اللہ رب کریم فرماتے ہیں میں خالق جو ہوا کیا ہوا خالق جو ہوا مالک جو ہوا رازق جو ہوا کتنا بدنصیب ہے جو اپنے خالق میں کمزوریاں نکالنے لگ جائے اور یہ سمجھ کے فیصلے کرنے لگ جائے اے کم میرے رب کو نئی پہ ہوندہ میں مخلوق کو لوکم کرا کے دکھا دیاں گا اللہ کا شکوا بن جاتا ہے اللہ کی شکایت بن جاتی ہے رب کریم فرماتے ہیں اینہ فی خلق سماواتی والعر آسمانوں کی تخلیق میں زمین کی بناوٹ میں وقت لا فی اللہیل ونہار رات اور دن کے مختلف ہونے میں آپ دیکھ رہے تھے آج سے ایک مہینہ پہلے رات کا نظام بڑا تھا آج ایک مہینہ گزرا دن گھنٹہ بڑا ہو گیا رات گھنٹہ چھوٹی ہوتی ہو گئی کیا ہوا کس نے کیا ہے دنیا میں کسی کی یہ مجال اللہ کریم فرماتے ہیں نانا کسی کی طاقت نہیں کسی کی مجال نہیں یہ میں نے آسمان کو بلند کیا بغیر ستونوں کے بلند کیا اور اوپر سے بھی کوئی کنیکشن نہیں ہے کوئی تارے لگی ہوئی نہیں ہے جو آسمان کو کھینک کے اوپر کھڑا کیے ہوئی ہیں ربے کریم فرماتے ہیں یم سے کس سما اللہ خود اپنی قدرت کے اندیکھے ہاتھوں سے آسمان کو تھامے ہوئے اللہ نے کھڑا کیا ہوا ہے بے ازن ہی اللہ کے ازن سے آسمان کا نظام کھڑائے اور پھر ایک آسمان نہیں ربے کریم فرماتے ہیں فَقَضَهُمْنَا سبحان اللہ فَقَضَهُمْنَا یہ قضا کی بات آئی دنیا بارے کہتے ہیں سیشن کی عدالت میں فیصلہ ہو جائے ہائی کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کی عدالت کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کو کبھی کبھی ایوانِ صدر میں لے جایا جاتا ہے اللہ فرماتے ہو دنیا والو تم اپنے فیصلوں کو اپنے سے اوپر والی عدالت میں بھیجنے کی اجازت اس لیے دیتے ہو کہ تمہیں خطرہ رہتا ہے ممکن ہے ہمارے سہنِ نارسا میں وہ حقیقت نہ ہی ہو جو اوپر والے کے سہن میں آ جائے ربے کریم فرماتے ہیں مجھ سے اوپر تو ہے ہی کوئی اللہ سے اوپر تو ہے ہی کوئی نہیں اللہ نے قضا کی بات کی ربے کریم نے فرمایا فَقَضَاهُنَّا سَبَا سَمَا وَاَوْحَا فِي قُلِّ سَمَائِنْ اَمْرَحَا اللہ کریم نے ساتھ آسمان بنانے کا فیصلہ کیا اور بنا کے دکھا دیا بنا کے دکھا دیا بنایا بھی ربے کریم نے اور پھر اس نظام میں اوحا فِي قُلِّ سَمَائِنْ اَمْرَحَا اس آسمان کی ضرورت کی چیزوں کو اللہ نے اس میں فٹ کر دیا سبحان اللہ آسمان کی ضرورت کی چیزوں کو اللہ نے اس میں ایک حاصل مانا کرنے لگا اللہ کا قرآن کہتا ہے ربے کریم فرماتے ہیں کیسے کیا اللہ اللہ کریم دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں تبارک اللہ جَعَلَفِ السَّمَائِ بُرُودًا وَجَعَلَفِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِیرًا اور انسانوں آج برکت لینے کے لیے کوئی کسی دروازے پہ دھکے کھا رہا ہے کوئی کسی تحلیز پہ جا کے ٹکرے لگا رہا ہے آہو میں رب تمہیں بتاتا ہوں کہ برکت دینے والا کون ہے عبت سے زور سے کون ہے وہ اللہ جو اعلان کر کے کہتا ہے تبارک اللہ بیدرحِ الملک کونسی صورت ہے میں نے آسان صورت کی اس لیے آیت پڑھی ہے اپنے مضمون پہ چلیے تبارک اللہ جعلا فی السماعی بروجہ اللہ اپنی برکتیں سمجھانے کے لیے کبھی اللہ یوں فرماتی میرے ہاتھ میں پوری کائنات کی شاہی بیدرحِ الملک وہو علا کل شیئن قدیر اللہ خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَهَا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگلی بات انشاءاللہ پھر آ رہے گا اور کبھی اللہ یہی اپنی برکتیں سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں اے کائنات والو برکتیں لینے کے لیے مخلوق کے دروازے پہ دوڑے اور چکر نہ لگاؤ برکتیں لینے ہوں تو کس کا دروازہ کھٹ کھٹاؤ اللہ برکت کہتے کس کیوں ہوں کس کو کہتے ہیں چیز کم ہو اور زیادہ پہ پوری ہو جائے تو کیا کہتے ہیں برکت پڑ گئی کیا پڑ گئی برکت پڑ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دعوت کرتے ہیں گھر جا کے گھر والی سے کہتے ہیں کہ میرا جی یہ کرتا ہے کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھوٹ کے آثار دیکھے میرا دل کرتا ہے کہ رسول اللہ کو دعوت کر کے گھر میں خانہ نہ کھلا دیا جائے پھر بیوی بھی بیوی تھی اللہ ہو اللہ صحابی نبی کا پروردہ تھا تو اس کی بیوی بھی اسی پیغمبر کی پیروکار تھی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا پھر دیر کاہ کی جاؤ جا کے اطلاع کر دو میرے گھر میں تھوڑا سا آٹا ہے ایک بکری کا بچہ ہے اسے زبا کر لے گوشت بنا لے آٹا میں کون کے روٹیاں بنا لیتی ہوں پھر جا تو رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع کر دے اور کہہ دے کہ یا رسول اللہ خود بھی آ جائیں اور اپنے ساتھ دو تین چار آدمی اور بھی لے آئیں جب وہ صحابی اطلاع کرنے کے لیے گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کی ایک بڑی جماعت بیٹھی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ساتھیوں چلو آج فلان کے گھر میں تمہاری دعوت ہے سبحان اللہ وہ حیران ہو گئے کہنے لگا کہ واجی واجیب بات ہے پوراں دوڑے دوڑے گھر گئے اور گھر جا کر بیوی کو کہنے لگے کہ اللہ راضی تھی بھی ہون کم خیر دا نہیں پہ الگ دا میں نے تو جا کے رسول اللہ کو دعوت دی تھی تھوڑا سا گھر میں کھانا ہے اور رسول اللہ نے تو اپنی پوری دماغ کو اپنے ساتھ تیار کر لیا ہے اس نے کہا اللہ راضی ہو تجبر تو نے رسول اللہ کو بتلا دیا تھا کہ اتنا کھانا تیار ہے جی میں نے بتلایا تو تھا دو چار آدمیوں کا اس نے کہا پھر تو فکر نہ کر آنے والا جانے لے کر آنے والا جانے اور برکتیں ڈالنے والا ہے سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کھانا تیار ہو گیا جی تیار ہو گیا آپ نے فرمایا کھانے سے ڈھکن نہیں اتھانا نہیں اتھانا جی یا رسول اللہ پابندی کریں گے آپ نے فرمایا اچھا مجھے دکھاؤ کہاں رکھا ہوا ہے کھانا آپ کھانے کے پاس بیٹھ گئے فرمایا میرے صحابہ کو دس دس کی جماعت کو اندر بلاتے جاؤ بٹھا کے کھلاتے جاؤ کھلاتے گئے رسول اللہ کھلاتے گئے یہاں تک کہ ساری جماعت کھانے سے فارغ ہو گئی اور جب اوپر سے ڈھکم اٹھایا تو کھانا ویسے کا بیسہ میرے محبوب نبی نے فرمایا جی پندرہ کے دوستو اس پیغمبر نے فرمایا جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان کی حویری میں انسان آیا کرتا ہے اس نبی نے فرمایا کوئی کسی شبے میں مبتلا نہ ہو جائے کہ یہ ایسا کیوں کر ہو گیا ہے رسول اللہ نے فرمایا البرکت من اللہ اس کھانے میں برکت کس نے ڈالی اللہ نے کون اللہ جو اعلان کر کے کہتا ہے تبارک اللذی نزل الفرطان عبودی لیکونا لیلعالمین نزیرا ساری برکتوں کے خزانے اس رب کے ہاتھ میں جس رب نے نزل الفرقان اتارا اتارا فرقان قرآن کا دوسرا نام ہے کس پہ اتارا عبودی لیکونا لیلعالمین نزیرا اللہ اللہ کریم فرماتے ہیں میرے محبوب پہنبر دنیا والوں کو سمجھا دے پتا ان کو لگوا دے یہ دہن ان کے ذہنوں میں مسئلہ بٹھوا دے کہ برکتوں کا مالک اللہ برکات دہن دال لائے کون اللہ تبارک اللہ جعل فی السمائی بروجہ و جعل فیہا سراجم و قمرم نیرا برکتیں دینے والا وہ اللہ جس اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں آسمان کو بھی بنایا بات جہاں سے چڑھ رہی تھی نا اللہ فرماتے ہیں انہی خلق السماوات والال میری قدرت کی نشانیوں پہ اگر غور کرو تو پہلی میری قدرت کی نشانیوں اوپر تمہیں آسمان نظر آئے گا اور آسمان پھر ایک نہیں سات آسمان بنائے تہبتہ بنائے اور ہر آسمان کے دربیان فاصلہ برابر کر کرکھ دیا اور پھر اس کے حال کے مطابق اللہ نے اپنا تقوینی عمر اس میں فٹ کر دیا سورج کو لگایا چاند کو چمکایا ستاروں کو جگ مگایا اور پھر رب کریم نے فرمایا اوے انسان اگر تو غور کر اوپر نظر نہیں جاتی